بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ نینٹ کلاس بیٹا چیپٹر نمبر آپ کا ون ہے ہم اسی کو کانٹیلیو کریں گے جو آپ کا ٹاپک تھا فلو چارٹ آج ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں امپارٹنس آف دا فلو چارٹ آج کے لیکچر میں ہم نے امپارٹنس دیکھنی ہے اور فلو چارٹ کے ریکوئرمنٹس دیکھنی ہے امپارٹنس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فلو چارٹ ایزی وے ہوتا ہے پرابلم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ویجولی یا پکٹوریل یا گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جو ہم نے اس کی ریفنیشن پر پڑھا تھا اب اس سے کرتے کہ ہم لوگ پرابلم سالونگ میں اہمیت اس کی یہ ہے کہ ایزی ہمیں لگتا ہے پرابلم کو سالو کرنا اور یہ بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو جو آپ کو بنا بنا فلو چارٹ دیا جاتا ہے وہ ایکچولی سلوشن ہی ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو فالو کر کے سلوشن تک ایزی لی پہنچ سکتے ہیں امپورٹنس میں آپ لوگ تین چار پوائنٹس لکھ سکتے ہو جو اس میں دیئے گئے ہیں بوک میں وہ دیکھئے گا ان پرابلم سالونگ فلو چارٹ کین بی یوز ٹو پلین ایز سلوشن اب امپورٹنس اس کی بتا رہے ہیں جو فلو چارٹ ہوتا ہے اس سے ہم لوگ پرابلم کو سالو ایزی لی کر سکتے ہیں یا اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی بنی بنی آپ لوگ کو پلیننگ دی جاتی ہے اور اس پلیننگ پر حمل کر کے آپ لوگ سلوشن تک ایزی لی ہوتا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا نیچٹ آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو بنا بنی ایک فلو چارٹ دیا جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے we can quickly understand the way a problem is solved آپ لوگ کو جب ایک بنا بنی ایک فلو چارٹ دیا جائے گا تو آپ لوگ ایزی لی سمجھ سکتے ہو کہ اس پرابلم کے سلوشن تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یا اس پرابلم کو solve کرنا آپ لوگ کے لیے ایزی ہو جائے گا نیچٹ دیکھئے گا اور کوائنٹ ہے آپ لوگ کے پاس it is more effective to visualize a solution graphically than a text وہ ہم نے پیچھے information میں پڑھاتا ہے کہ جو visualize ہوتی ہیں یا pictures ہوتی ہیں ان کی ہمیں زیادہ جلدی سمجھا جاتی ہے human کو اور as a text text کی ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتی جیسے ہم لوگ visually دیکھتے ہیں یا graphical یا اس کی picture دیکھتے ہیں تو انسان جلدی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا کہا کیا کہنے جا رہے ہیں اور اس میں کیا بتایا جا رہے ہیں تو یہ importance میں تین چار points ہیں وہ آپ لوگ آگے بھی دیکھ لو a graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not اب جب آپ لوگوں کو flow chart دیا جاتا ہے تو اس میں یا تو آپ لوگ کو solution بتایا جاتا ہے یا آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ solution ٹھیک بھی ہے یا نہیں ایسے دیکھئے گا it is also a good way to communicate the solution of a problem to other people اب ان میں سے جو چار پانچ آپ لوگ کو point دیئے گئے ہیں most important جو ہیں وہ آپ لوگ تین یا چار لکھ سکتے ہو اب لکھنے آپ نے most important and related to flow chart وہ لکھو جو flow chart کے related ہوں آپ لوگ اپنے وین سے بھی اس کو سوچ سکتے ہو یا آپ لوگ بتا سکتے ہو کیونکہ جو ہمیں بنا بنیا flow chart دیا جاتا ہے اس میں کیا کیا بتایا جاتا ہے یا کیا کیا سمجھایا جاتا ہے تو یہ تھی importance کے point تین چار آگے ہم دیکھ لیتے ہیں requirements کیا ہو سکتی ہیں بچو دیکھئے گا requirements for a flow chart کے flow chart کو draw کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیز کی ضرورت پڑتی ہے تین چار step اس میں بھی require ہوتے ہیں ہمیں پہلا step ہم جانتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس input output decision making and processing اب input output decision making and processing یہ کیا ہیں requirements ہیں for flow chart کسی بھی flow chart کو بناتے ہوئے یا draw کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس تین یا چار requirements ہیں یہ ہم لوگ proceed کریں گے تب ہم لوگ ایک complete flow chart بنا سکتے ہیں یاد رکھئے گا input آپ اگر computer کو دو گے تو computer آپ کیا دے گا output input آپ لوگ دو گے user computer کو کیا دے گا input اور computer as a result کیا دے گا ہمیں output اب computer decision making بھی کرتا ہے اور processing بھی کرتا ہے کس چیز کی کرتا ہے input کی decision making کرے گا اس کے بعد processing کرے گا then آپ لوگ کو کیا دے گا output دے گا تو یہ چار ہمارے پاس کیا ہے requirements for flow chart بناتے ہوئے یہ ہمیں require ہوتے ہیں یا یہ step ہمیں لازمی کرنے پڑتے ہیں دیکھ لیتے inputs ہیں کیا actually inputs means taking data farma user جو user computer user کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ یا anyone جو computer کو اس time use کر رہا ہو user سے data لیا جاتا ہے یا user جو data computer کو دیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ input کہیں گے اور آگے computer کرتا کیا process کرتا ہے کس چیز کو اسی data کو اس input کو processing of flow chart also contains processing steps کب ہوں گے جب ہم لوگ user input دیں گے computer کو جب user input computer کو دے گا تو computer کیا کرے گا processing steps are used for performing calculations and storing the results of calculations یاد رکھئے گا جب computer کو input ہم لوگ دیں گے computer کیا کرے گا processing let's suppose computer کو کوئی user 2 plus 2 کے input دیتا computer اس کو processing کرے گا processing کے بعد یہاں پر آئے گا decision making اب اس کا result کیا آنا چاہیے 4 computer اس کو calculate جو result آئے گا وہ store بھی کر لے گا اور store کیوں کرے گا for later use کے لئے computer data کو store کر لیتا ہے تاکہ اگر بعد ضرورت پڑے تو ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں processing میں اس نے 2 plus 2 کو کیا کیا ایڈ کیا اس طرح multiply بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہوتی processing computer کیا کرتا input کے بات کیا کرتا processing جس طرح آپ لوگ کو diagram میں دکھائے گیا input دیں گے computer کیا کرے گا processing بعد میں computer processing کے دوران ہی decision making کر کے ہمیں کیا دے دے گا output دے گا اب دیکھئے decision making میں دو conditions ہو سکتی decision making میں کیا conditions ہو سکتی ہیں دو to determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making decision making میں true or false کی condition ہو سکتی ہے یا صحیح یا غلط اب yes no بھی آپ کہہ سکتے ہو اب یہاں اس کا answer کیا چاہیے 4 computer 3 ہمیں نہیں دے گا کیوں کیونکہ decision making computer نے خود کرنی ہے جو اس کا accurate result دینا decision کر display کروانا ہے اور جو display کروائے گا اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ output display outputs are used to display information جو result computer ہمیں کر دے گا display یا سامنے ہمارے لے کے آئے سکرین پر نظر آئے گا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس output ہی ہوگا تو یہ تھے ہمارے پاس رکھنی ہے وہ یہ کہ اس diagram کو آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لوگ انپٹ دیں گے تو processing ہوگی اور processing کے بعد آؤٹپٹ ہوگا تو یہ تھا آج کا ٹاپک اللہ حافظ